میں ہوں جی فیصل سید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں اس وقت آپ کو پارٹ روڈ لیے چلتا ہوں اور یہاں پر موجود تختلف قسم کے علاقے ہیں میں ان سے آپ بتا رکھوں گا اس وقت ہم ترامری چوک سے راول ڈیم چوک کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں بڑا خوبصورت سا ایک ڈابایا چائے کا چائے تھی ہیں ہم نے اور یہاں سے آگام آگے کی طرف نکلیں گے اور آپ کو آرکھ کراتے چلیں گے مسئلک میں ہوگا یہ دیکھیں گے یہ دشکرین ایریا ہے یہاں پہ اور یہ ہے پارک روڈ کے شخص سے چلتے ہیں یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور سرزت یہاں پر کےٹ بھی ملیں گے یا آپ کو آرکھ بھی ملیں گے یا آپ کو خطرہ کی سہولیات بھی ملیں گی یہاں پر تعلیمی ترسگائے یہاں پر عیشی علاقے ہیں یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی شعب بھی مل جاتی ہے رہنے کے لئے بھی جلا ملتی ہے اچھے اچھے سلا ملتی ہے یہاں پر یہ دیکھئے جی یہاں پر ہمارے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ابھی آئے گی کامسٹ یونیورسٹی کامسٹ یونیورسٹی ہے کامسٹ یونیورسٹی ہے یہاں پر آزاروں ان لوگ جو نے کامسٹ یونیورسٹی ہے کامسٹ یونیورسٹی ہے کامسٹ یونیورسٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کی ادارے وہ بھی اس کے ساتھ بڑی بیلڈنگ میں اس کے آگے ہم نکسٹی ہے یہ دیکھتے ہیں جائے آپ اس قدر خوبصورت علاقہ ہے یہ دیکھئے جی کیا یہ دوارے پر آکر سکول ملتا ہے آپ گھر میں بہتر ہو رہے ہوں آپ اپتا کے ہو تو کچھ بھی نہ کریں آپ اس روڈ پر تھوڑی سی دیر کے لیے آئے تو آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے ایک عجیب آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے تھوڑی سی تھوڑی سی مت کریں باہر نکلیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے پر پارک روڈ سے واقف ہوگئے جو کربو جوار کے لوگ ہیں وہ دوسری سباب جو یہاں سے باہر ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو شاید ان کو اس علاقے کے بارے میں اتنا بھی انتا ہو ہمارے ابھی دیکھیں بھی رائٹ سائٹ پہ ہمارے اباسینڈ یونیورسٹی میں یہ پشاورت جس کا ہیڈ آفس ہے جی دوہزار نو میں یہ بنائی گئی تھی اور یہاں پر یہ اسرباد کمپس سے دوہزار بارہ میں بنایا گیا جہاں پر بڑی اچھی تعلیمی طرصہ ہے یہاں پر ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس سے آگے ہم نے کبھتے ہیں یہ دیکھتے جائیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے ہر طرح کے لوگ آباد ہیں یہاں پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر تعلیم آسد کرنے آتے ہیں یہاں رہائش اتیار کرتے ہیں جن کی جابز ہیں جو یہاں پر رہنا چاہتے ہیں بجنس ہے یہاں پر وہ اپنی رہائش اتیار کرتے ہیں اس طرف اتنی رج بھی نہیں ہے آپ کو یہاں پر ڈرائیو کرتے ہوئے تو پریشانی بھی نہیں ہوتی اسلامباد میں ویسے بھی ٹریفیک رولز کو فالو کیا جاتا ہے دیگر جو جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو بورنگ ہوتی ہے یا ڈرائیو کرتے ہوئے یا پوٹنچن ہوتے ہیں یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تمہارے لیپ سیٹ پر بہت بھی اچھا تعلیمی پرشتہ ہے جی بہت اچھا یہ دیکھتے کتنے خوبصورت بلگن ہیں کموڈور سکول ہے جی یہاں اچھنا بات میں ہے بہت خوبصورت بھی سکل ہے جی اور یہاں پر بھی باکستان کے دور دوسرے لوگ آتے ہیں یہاں پر تعلیم آسف کرنے کے لیے جس میں یہاں آکے جائیں گے گوستل سیٹی کے نام سے یہاں پر ایک گوستلز کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پر جاپین آکے لیزیڈنس لیتے سٹوڈنس لیتے اور یہاں بچپنٹی سے اسلامباد سے جو لوگوں کو ظاہر ہے جو دوسرے علاقوں کے ان کو رہائش کا پرابلم ہوتا ہے تو ہوسٹل سیٹی میں ہوسٹل سیٹی دیکھیں نا کیسا نام سے ہی لگتا ہے سیٹی ہے ہوسٹل بہت سارے ہوسٹل ہیں یہاں پر اور بہت سارے سٹوڈنس لیتے ہیں جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں یہاں پر تعلیم آصل کرنے کے لیے روزگار کے لیے آتے ہیں جابینز ہیں وہ یہاں پر آکے رہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہر طرح کی سولیات بھی مجسر ہیں میڈیسن کی شاپس ہیں پھر چھوٹا سا ایک ہسپیٹل بھی ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بھی پدشانی نہیں ہوتی دوسرے علاقوں سے لوگ ازی بھی آکے رہتے ہیں سیفٹی ہے بہت زیادہ یہاں جو خواتین آتی ہیں جاب کرنے کے لیے یا جو تعلیم آصل کرنے کے لیے لیڈیز آتی ہیں اپنے گھروں سے دودھ راست سے آتی ہیں تو یہاں پر ان کی سیفٹی کا کوئی قابل نہیں ہے بالکل اپنی گھر کی طرح یہاں سیفٹ رہتے ہیں تو بہت اچھا سا ماہل دیا گیا ہے کوئی چھیڑ شاڑ نہیں ہے کوئی کسی کو پریشانی کرتا پھر چھوٹا سا ایک ہسپیٹل بھی ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی پریشانی نہیں ہوتی دوسری علاقوں سے لو اسی بھی آتی رہتے ہیں سیفٹی ہے بہت زیادہ یہاں جو خواتین آتی ہیں جاب کرنے کے لیے یا جو تعلیم آصل کرنے کے لیے لیڈیز آتی ہیں اپنے گھروں سے دودھ راست سے آتی ہیں تو یہاں پر ان کی سیفٹی کا کوئی قابل نہیں ہے بالکل اپنی گھر کی طرف یہاں سیفٹی ہے تو بہت اچھا سا محول دیا گیا ہے کوئی چھےٹ شاڑ نہیں ہے کوئی کسی کو پریشان نہیں کرتا یہاں پر یہ جیریز آفس کی ہے یہاں پر آپ کی ویریفکیشنز ہوتی ہیں باہر کے جانے والے جیریز آفس سے سارے ہی واقع ہو گئی یہ علاقہ ہوئے ہیں اس کے تھوڑا سا آکھے ہم جائیں تو رائٹ سیٹ پر ہمارے پارک انکلیم آتا ہے اس کے ساتھ گڑین اپنے یہاں کا ایک پہنچ ایڈیا ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں آپ کو دیکھری انتاظہ ہو رہا ہوگا کہ جس کا اندر یہاں گڑی اندریہ اور اس میں یہ کالونیا ہے رہائشی سوسائٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پر جو روڑ جا رہی ہے یہ پارک انکلیم ہو جاتی ہے اور بلکل ساتھ ایک روڑ جاتی ہے یہ گڑین اپنیم کو ڈیٹ کر رہی ہے جس کے آگے ہم چلے جاتے ہیں تو اس ہی ہماری لیفٹ سائٹ پر جو ہے وہ چک شہزاد گاؤن آئے گا چک شہزاد جو ہے ایک پرانا گاؤں ہوا کرتا تھا شاید لوگ جاتے ہیں ان کے بہت سے پنڈی کے لوگ کو جاتے ہیں دوسرے لگ کے جنگوں کے ان کو بتاتا تھا چلوہ چک شہزاد ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا یہاں پر یہ گاؤں سے جناب بکت کے بگلنے کے ساتھ ساتھ جو جو بکت مزرتا کے آ تیزی آتی کی اور یہاں پر ورہیشی جو علاقے ان کی بھی خد و کال تبدیل ہوتے گئے ابھی یہ جو شہزاد ٹاؤن ہے یہ ایک بکسورت رہیشی علاقہ ہے یہ اہاں پر یہ ہمارے لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھیں گا یہ شہزاد ٹاؤن کے ساتھ جو ہیں یہ شہزاد ٹاؤن جو ہیں یہاں ہمارے ملک کے سابسکدان ہیں اور اشرافیہ کے لوگ ہیں اور بہت سے وی بی ایو پی کے لوگ ہیں زیر اگری پر کوئی فارماؤس لے نہیں سکتا تو یہ عمرہ کا علاقہ ہے جی ہاں یہ دیکھئے گا یہ سارے فارماؤسز ہیں لیفت سائٹ میں بڑے بڑے فارماؤسز ہیں میں کس کا نام نہوں کس کا نام نہوں یہاں پر میڈیا کے لوگ ہیں ان کے فارماؤس ہیں جو گورمنٹ میں بیتھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی ہیں اور جو بڑے بڑے سرمیہ دار ہیں ان کے بھی ہیں غریب کا فارماؤس تو نہیں ہوتا ہے غریب پاہر ریڈی لگا کے کھڑا ہے یا فالکہ بیج رہا ہوگا یا چنیاں بیج رہا ہوگا ان فارماؤں کے پاہر غریب ان دوسرا رکھوں تصویق آپ کو یہ بھی نظر آئے گا وہ سبجی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اپنا پیڈ پالے کے لیے مگر ایڈی سی کے بیک سائٹ پہ جو خوبصورت گرین آپ کو بیٹھ نظر آگی ہے اس کے اندر جو ہیں وہ فارماؤس ہیں اور یہ خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں یہاں پر جسی روڈ پہ آگے جاتے ہیں بنی کالا بھی آتا ہے جہاں پارے بران خان صاحب در اپر قدیر خان صاحب سے پہلے یہاں پر تشریف آئے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہوا راول ٹائم کی کنارے ہوں کی ہمارے سائنس دان کو ہیں دنیا بھی ان کے نام سے یہ ظاہر ہے آپ محنت کریں گے آپ کچھ کریں گے تو ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کو بھی آپ سوٹ کریں گے یہ جو باجہ پارٹی ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوں گی وقت سے چودہ اگست ہے ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں وہ بھی شو شرابے سے دوسروں کو ڈسٹرپ کر کے خود جو آبانیاں ہیں یہاں پر لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی پرابلم بھی ہو سکتی ہے مگر ہم لوگ چونکہ اپنا سوچتے ہیں دوسروں کا کم سوچتے ہیں اپنی ذہن یا سوٹ میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ باجہ اٹھا کے بجانا شروع کر دیئے اور موٹر سائیکل سے سونسر نکال دیئے اونچا اونچا میوزک بجا لیا جو کوئی نہیں سوچے گا کہ یہ سے کوئی اور ڈسٹرپ کر رہا ہوگا وہ جیسا تو میں نے عرض کیا کہ دوسروں کی ڈسٹرپنس کو امانے نہیں رکھتی اپنی جو سکون ہے لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ شاید اس شو شرابے میں ہم کیسی کو ہمیں کہ شو شرابے میں شو شرابہ کر کے پٹا کے چنا کے اور یہ جناب دکھ پیٹ کر کر کے تو خود زین سمول محسوس کرتے ہیں رات کو میں نے دیکھا بارہ جو یہ بجے تو جب تر 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 تیل فائرنگ ہوئی گی ہےوی قسم کے جناب وہ ایکسپلونیوز کر رہے ہیں دباکے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آتش بازی کی آتاک بڑا اچھا لگتا ہے کوئی صورت بھی لگتا ہے مگر ایسا اظہار جس سے دوسروں کو کوفت ہو یہ ایک ایسا آپ اظہار رائے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جس میں آپ یہ نہیں سکتے کہ اسی پر میں لوگ دس کرتے ہو رہے ہو رہے ہوں گے برحال ہم نے اسی محول میں پیدا ہوئے ہیں اسی محول میں جین ہیں انہی لوگوں کے ساتھ جین ہیں انہی شوہ شرابوں کے ساتھ جین ہیں تو پاکستان سلامت رہے ہیں لوگ سلامت رہے ہیں بس اسی میں ہم سب کی سوچے سمجھے چون سے بھوٹ کروں اچھا جناب یہ جہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں یہ ہے ہمارے لیپ سائیڈ پہ آپ براش دیکھ رہے ہیں یہ روڈ جاتی ہے بنی کالا کی طرف یہ بنی کالا روڈ ہے اس سے آگے ہم دکھلیں گے واپس درامنے کی طرف یہ دیکھنے ہمارے لیفٹ رائیڈ آپ شروع سے لے کے یہاں تک دیکھتے ہیں یہ ٹوٹل گرین ایریہ ہے خوبصورت ایک منظر پیش کرتا ہے دیکھنے والوں کو بھی میرا خیال ہے کہ وہ سوچ بس بس ہوتا ہوگا ہے اور یقینا نفعش بھی ہوتی ہوگی کہ آپ بھی جا کر دیکھیں آپ ضرور آئیں بسلامباد کی طرف آئیں تو ایک چکر اس روڈ کا ضرور لگائیے گا یہ جو ہے نا یہ ٹوٹل کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر کا ایریہ ہے جی راول ٹائم سے ایک ہی طرح بھی چوکتا ہے آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور آپ کو اپنے کبینا بے اس علاقے سے روزنان سکتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے آپ ہمارا ویٹ کیجئے گا ہم آپ کو پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا کیار رکھیے دوسروں کا کیار رکھیں دوسروں کا ضرور کیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ